بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فوڈز یوٹیوب چینل آج میں بناوں گی رس گلہ بہت ہی مزیدہ یہ رس گلہ تیار ہوگا اور میں اس کو ایک الگ انداز سے یعنی ڈیفرنٹ سٹائل میں میں اس کو تیار کروں گی تو آپ کو ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب لازمی کیا کریں بہت جلدی یہ رس گلے تیار ہو جائیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی اس کے لیے ایک پین میں میں نے ایک چمچ گھی ڈال دیا ہے جیسے گھی میرٹ ہوا ہے تو اس میں میں نے آدھا کپ سوجی کا شامل کر دیا ہے سوجی کو میں تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پر روشٹ کروں گی سوجی کا کلر مجھے چینج نہیں کرنا ہے بس سوجی کا کچھا پن جو ہے یہ اس کو میں نے ختم کرنا ہے تین سے چار منٹ کے بعد اب میں اس میں ایک کپ دودھ کا شامل کر دوں گی دور ڈالتے ہوئے ایسے ساتھ ساتھ میں مکس کرتی جاؤں گی اور دور ڈالتی جاؤں گی اب یہاں پر ہم چاہیں تو دو چمچ ڈرائے ملک پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ملک پاورڈر جو ہے یہ آپشنل ہے تو اس لیے میں نے شامل نہیں کیا ہے اب یہاں پر دو پنچ میں نے لائچی پاورڈر شامل کر دیا ہے اور تین چمچ میں نے پسیوی چینی ڈال دیا یہاں پر ہم دانے دار چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دانے دار چینی جو ہے وہ مشکل سے اس کے اندر حل ہوگی سو جی کے تو میں نے پسیو چینی کا استعمال کیا ہے ایسے اب ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کی سموتھ سی ڈو کو ہم تیار کر لیں گے یہ بالکل سموتھ ڈو تیار ہو گئی ہے اب اس کو میں ایک برطن میں نکال لیتی ہوں اور یہ جو ہے ڈو ہم نے تیار کی اس کو مجھے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی بس اتنی یہ گرم ہو کہ ہمارا ہاتھ برداشت کر لے تو ایسے ہم اس کو مسل لیں گے یہ اس کے تیار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ جس برطن میں ہم نے اس کو نکال لائے یہ اس کے ساتھ چپ نہ چھوڑ دے گی اور نہ یہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ چپ کے گی تو یہ ہماری ڈو جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بلکل بھی برطن کے ساتھ نہیں چپک رہی ہے اور نہ یہ میرے ہاتھوں کے ساتھ چپک رہی ہے تو یہ بلکل ریڈی ہے اب جس سائز کا مجھے راسگلہ تیار کرنا ہے یہ اتنا سا مٹیریل میں نے اپنے ہاتھ پر رکھا ہے اور ایسے میں راؤنڈ شیب میں راسگلہ تیار کر رہی ہوں آپ جو بھی شیب راسگلے کو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں یہ اس میں بالکل کریک نہیں ہونا چاہیے ایسے یہ دیکھیں یہ راؤنڈ شیب میں سارے راسگلے میں نے تیار کر لی ہیں اب ان کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس کا شیرہ میں تیار کر لیتی ہوں شیرہ تیار کرنے کے لیے ایک کب میں نے چینی پین میں ڈال دی ہے اور آدھا کب میں نے پانی ڈال دی ہے اور اس میں آپ ایک سب از الائچی کھول کر میں شامل کر دوں گی جیسے ہی شیرے میں جوش آئے گا اور چینی ڈیزولو ہو جائے گی تو بس یہ ہمارا شیرہ جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا بہت زیادہ شیرے کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو یہ ہارڈ ہو جائے گا اور یہ پرفیکٹ ریشو ہے شیرہ تیار کرنے کے لیے اگر آپ زیادہ قوانٹیٹی میں بھی شیرہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس ریشو سے آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں شیرہ ریڈی ہے اب اس میں میں یہ تیار کی ہوئے رس گلے شامل کر رہی ہوں یہ سارے میں نے اس میں شیرے میں ڈال دی ہیں اور اب میں میڈیم فلیم کر کے اس کو تین منٹ کے لیے جوش دے لوں گی تاکہ شیرہ جو ہے یہ مزید رس گلوں کے اندر تک چلا جائے تین منٹ کے بعد میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور اب اس کو میں تقریبہ 35 سے 40 منٹ کے لیے ایسے ہی شیرے میں پڑھا رہنے دوں گی تاکہ یہ اندر تک سوفٹ اور جوسی ہو جائیں 40 سے 45 منٹ کے بعد یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو بس ہم ان کو نکال لیں گے اور سرب کریں گے مزیدات سے انسٹنٹ رس گلہ کی ریسپی جو ہے یہ ریڈی ہے اور بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنے ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں اور اندر تک جوسی ہیں شیرہ ان کے اندر تک چلا گیا ہے آپ کو یہ انسٹنٹ رس گلہ کی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ